اسلام علیکم سٹوڈنٹس امید ہے آپ تمام لوگ خرید سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں میں ڈسکاس کرنے والا ہوں ان ایسے کے بارے میں جو اب تک لاؤ ایڈمیشن ٹیسٹ میں پوچھے گئے ہیں اب ان ایسے کو جو ہے وہ آپ کے ساتھ ڈسکاس کرتے ہوئے مجھے ان کو کیٹیگرائز کرنا تھا کیونکہ بہت سے لوگ جنرلی یہی پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ لیٹ کے حوالے سے کوئی ایمپورٹنٹ ایسے بتا دیں کوئی گیس بتا دیں جس پر ایک ویڈیو میں جو ہے وہ میں نے جنرل چیزیں آپ کے ساتھ شیئر بھی کی تھی کہ بھائی گیس یا پھر جو ہے وہ اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے آپ نے تھوڑی سی ریسرچ کرنی ہوتی ہے اور اس اگزامینر کی سائیکالوجی کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے جو آپ کے لیے ایک پیپر بنا رہا ہے اب سب سے پہلے تو آپ لوگوں نے دیکھنا ہے کہ اب تک لائیڈ مشن ٹیسٹ میں جو ایسے آئے ہیں وہ بسکلی ایک کی ورڈ پر بیس کر رہے ہیں اور اس کی ورڈ سے ریلیٹڈ کچھ چیزیں جو ہے وہ آپ سے پوچھی جا رہی ہوتی ہیں مسئلہ میں یہاں پر آپ کے ساتھ بات کروں ٹیکنالوجی کے بارے میں تو ٹیکنالوجی ایک ایسا کی ورڈ ہے جس پر جو ہے وہ مختلف ڈائمینشن میں اس ٹاپک کو پوچھا جا سکتا ہے اس بارے میں آپ سے سوال کیا جا سکتا ہے ٹیکنالوجی کی کونٹریبیشن ہماری دیلی لائف میں کیا ہے اس بارے میں کوسٹن کیا جا سکتا ہے یہ ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہماری جو دیلی بیسس پر زندگی ہے وہ کس طرح سے آسان ہوئی ہے پہلے سے اس کے بارے میں جو ہے وہ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے اور ٹیکنالوجی کے کی ورڈ جو پیشلی بار پریویسلی جو لائٹ میں ٹچ ہوا ہے وہ انہی ڈائمینشن کے ریلیٹڈ جو ہے وہ ٹچ ہوا ہے تو آپ ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ ان چیزوں کو پرپیر کر سکتے ہیں یا پھر سرچ کر سکتے ہیں انٹرنیٹ پر گوگل کو یوز کر سکتے ہیں کہ ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ جو ایسے ہیں ٹویلتھ کے سٹینڈرڈ کے ٹینتھ کے سٹینڈرڈ کے وہ کون کون سے ہیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ٹیکنالوجی کو کس کس دائمینشن میں آپ کور کر سکتے ہیں اس کے بعد ایک کی ورڈ ہے ایجوکیشن کا اب ایجوکیشن کے کی ورڈ ایک ایسا کی ورڈ ہے جو جنرلی تقریباً قسم کے جو ہے وہ پیپرز کے لیے امپورٹنٹ ہے اگر ہم لائٹ کے بارے میں بات کریں تو ایجوکیشن کس طرح سے آپ امپروف کر سکتے ہیں اس پر آپ سے ٹاپک پوچھا جا سکتا ہے یا سکول ایجوکیشن کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے یا ہائر ایجوکیشن کے ایک سٹوڈنٹ کیلئے یا ایک قوم کیلئے کیا فوائد ہو سکتے ہیں اس طرح کی چیزوں کو ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ٹچ کیا جا سکتا ہے تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ ایجوکیشن سے ریلیٹڈ کچھ ایسے کو پڑھ لیں گے تو آپ کے ذہن میں کچھ فیکٹس ایسے رہ جائیں گے کہ اگر اس ٹاپک کو ٹچ کر کے ایجوکیشن آپ کا ایسے بناتا ہے تین میں سے ایک ٹاپک ایجوکیشن پر آتا ہے تو آپ اس پر جو ہے وہ اپنی رائے بہت اچھے طریقے سے جو ہے وہ اس کو کنوے کر سکیں گے اس کے بعد ایک اور ٹاپک ہے جس کو ہم نام دیتے ہیں سوشل میڈیا کا اب یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جو ہوت ٹاپک میں ہے اور یہ بار بار ریپیٹ ہوتا ہے اگر سوشل میڈیا کی بات کی جائے تو اگر ہم اس کو فردر کیٹیگرائز کریں اس میں سوشل میڈیا کی زیادہ استعمال کی وجہ سے انسانی ذہن پر کیا آسفرات پڑتے ہیں ایک یہ ٹاپک آ سکتا ہے یا پھر سوشل میڈیا کی وجہ سے آپ کی سوشل لائف کس طرح سے ڈیمیج ہو رہی ہے آپ کی جو ہے وہ مطلب فیزیکل لائف کس طرح سے ڈیمیج ہو رہی ہے منٹل لائف کس طرح سے ڈیمیج ہو رہی ہے اس طرح کی کوسٹنز سوشل میڈیا سے ریلیٹڈ آ سکتے ہیں اور پریویسلی سوشل میڈیا کی کی ورڈ کو انی دومین سے ریلیٹڈ جو ہے وہ ٹچ کیا جا چکا ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر میں آپ کے ساتھ ڈسکاس کروں تو ہیلتھ کیئر سسٹم کے بارے میں کوسٹنز آ سکتے ہیں آپ ہیلتھ کیئر سسٹم کو کیسے امپروو کر سکتے ہیں یا موجودہ ہیلتھ کیئر سسٹم کو کسی کمپیرزن میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ آپ کی ایسے میں پوچھا جا سکتا ہے آپ اس پر بھی تھوڑی سی ریسرچ کریں گے اور لاسٹ لی اگر میں آپ کے ساتھ discuss کروں تو women empowerment یا women rights سے related آپ سے question پوچھا جا سکتا ہے women education کو ہم اس طرح اس میں اس topic میں further categorize کر سکتے ہیں یا پھر workplace harassment جو ہوتی ہے اس پر ہم تھوڑا سا search کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بھی اگر آپ broadly اس کو discuss کریں تو کچھ ایسے important facts یا ایسی important چیزیں ہوتی ہیں کچھ sentences ہوتے ہیں جو ہر جگہ پر fit آ جاتے ہیں تو آپ نے مختلف essays کو پڑھنے کی کوشش کرنی ہے جو women rights پر women empowerment پر لکھے ہوئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ میں کوشش کروں گا کہ کچھ list آپ کے ساتھ exact جو statements ہیں جو lat میں essay میں آئی ہیں وہ share کر دوں description میں تاکہ آپ کے لیے identify کرنا آسان ہو اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ essay کی practice کر رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کی practice کو evaluate کیا جائے کسی instructor کی طرف سے teacher کی طرف سے آپ کو feedback provide کیا جائے کہ آپ کہاں کہاں پر غلطیاں کر رہے ہیں کس طرح سے ان کو improve کر سکتے ہیں تو آپ screen پر موجود whatsapp number کو استعمال کرتے ہوئے ہماری quiz series کو join کر سکتے ہیں quiz series میں آپ کو 1100 plus mcqs as a quiz provide کیا جاتے ہیں آپ کی essays اور personal statement کو evaluate کیا جاتا ہے اور آپ کو instructor کی sport provide کی جاتی ہے اس کے علاوہ کوئی بھی سوال ہے comment section میں ضرور پوچھے گا اپنا بہت سارا خیال رکھیں دعا میں مجھے اور میری team کو ضرور یاد رکھیں اللہ حافظ